بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولان محمد و آلہ آل صلی اللہ سیدنا و مولان محمد و صحاب صلی اللہ سیدنا و مولان محمد مبارک وسلم و صلو علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو دوستو آج رہی شکشانی سیدہ کائنات پارٹ 15 و 15 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیر ضرور کیا کریں کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کچھ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پیس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنیوری نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے بڑھتے ہم آج اپنے موضوع کی طرف رہی شکشانی سیدہ کائنات پارٹ 15 ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل بے بسی ہو دو سوزے بلال آقا ملے درد رزا سا سرکار عطا عشق اویسے کرنی ہو سرکار عطا عشق اویسے کرنی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو جس وقت نکی رین میری قبر میں آئے جس وقت نکی رین میری قبر میں آئے اس وقت میرے لپے سجی ناتے نبی ہو اس وقت میرے لپے سجی ناتے نبی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اتار ہمارا ہے سرِ حشر اے کاش اتار ہمارا ہے سرِ حشر اے کاش دستِ شہِ بتحا سے یہیں چھٹی ملی ہو دستِ شہِ بتحا سے یہیں چھٹی ملی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف جو ہمارا موضوع ہے شانی سیدہ کائنات لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گرانے کی طرف دیکھتے ہیں اور آسمان پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی آسمان پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گرانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گرانے کی طرف دیکھتے ہیں اور تیرے بچوں ہی کے صدقے سے پلے گھر میرا ہم تو زہرہ کی رضاؤں کی طرف دیکھتے ہیں تیرے بچوں ہی کے صدقے سے پلے گھر میرا ہم تو زہرہ کی رضاؤں کی طرف دیکھتے ہیں ہم تو زہرہ کی رضاؤں کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گرانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گرانے کی طرف دیکھتے ہیں اور تیرے بچوں ہی کے صدقے سے پلے گھر میرا ہم تو زہرہ کی رضاؤں کی طرف دیکھتے ہیں ہم تو زہرہ کی رضاؤں کی طرف دیکھتے ہیں ہم تو زہرہ کی رضاؤں کی طرف دیکھتے ہیں ہم تو زہرہ سیدہ زہرہ کی رضاؤں کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گرانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گرانے کی طرف دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو کل جہاں ہم نے چھوڑا تھا آج بہنی سے ہم اس کو کانٹینیو کریں گے حدیث پاک میں آقا اکونین احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار جو شخص اہلِ بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے گناہ بخش دئیے گئے جو شخص اہلِ بیت کی محبت پر فوت ہوا جب وہ فوت ہوا تو اس کے دل میں اہلِ بیت کی سچی پکی محبت تھی اطاعت والی محبت کے ساتھ فوت ہوا اس کے گناہ بخش دئیے گئے پھر ایک اور حدیث پاک میں آقا کریم اشارت رماتے ہیں سن لو جو شخص اہلِ بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ تائب ہو کر فوت ہوا کمال ہو گیا جس بندے کے دل میں اہلِ بیت حضور کی آل کی اولاد کی محبت ہے عقیدت ہے مودت ہے اطاعت سیرت پر عملداری ہے جس کے دل میں سچا پکا ایمان ہے ایمان والی محبت ہے تابیداری والی محبت ہے سچی عقیدت ہے حضور کی آل اولاد سے حضور کی نسبت کی وجہ سے خون رسول ہونے کی وجہ سے حضور کے ساتھ قرابت ہونے کی وجہ سے جس بھی بندے کو آقا ایک اونین کی آل سے محبت ہے حضور فرمارہے ہیں وہ بندہ اہلِ بیت کی محبت پر فوت ہوا تو وہ تائب ہو کر فوت ہوا مطلب کیا کہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کے سارے گناہ معاف کر دی گئے یہ کتنا بڑا عزاز ہے دوستو اہلِ بیت کی محبت اگر بندے کی دل میں سچی پکی ہو حضور فرمارہے ہیں تو وہ بندہ تائب ہو کر کیا کیوں اس کی توبہ قبول ہوگی ہے وہ بے گناہ جب وہ فوت ہوا تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا پھر آقا فرمارہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہلِ بیت کی محبت پر فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہوگا حضور فرمارہے ہیں جو شخص اہلِ بیت کی محبت جس کے دل میں ہو اور وہ فوت ہو گیا تو وہ ایمان پر فوت ہوگا مطلب اس کے ایمان پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا اور ایمان کامل ہی اسی کا ہے یہی میں پچھلے چودہ پارٹس میں آپ کو بتاتی آ رہی ہیں ایمان کامل ہونے کی علامت اور نشانی ہی یہی ہے اس وقت تک بندے کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں اہلِ بیت کی محبت نہ ہو سچی پکی محبت مبدت عقیدت عشق اطاعت کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیں میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں اطاعت کے ساتھ محبت کوئی بھی ایسی نہیں ہوتی جو اطاعت کے بغیر محبت تو کسی عام بندے سے بھی بندہ کرے تو اس کی اطاعت بڑی ضروری ہوتی ہے محبت ہے ہی محبت کا دوسرا نام ہی اپنی انا کو قربان کرنا ہے اپنے نفس کی قربانی دینی ہے آپ جہاں کہیں دعوے دار ہوں محبت کے وہاں اپنی انا اور اپنی مرضی چلائیں گے تو وہاں وہ کہے کہ یہ دعوے جھوٹا ہے وہ آپ کا دعوے جھوٹا ڈکلیئر ہوگا کیونکہ اگر آپ نے اطاعت نہیں ہے اگر آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کی بات نہیں مان رہے تو کیا وہ محبت کونٹ ہوگی وہ بلکل نہیں ہوتی ہے یہ میں نارمل اور بغیر تشبیح بغیر مثال کے جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتا رہی ہوں کہ اگر دنیا میں نارمل ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اپنے والدین سے کر لیں اپنے بڑے بینبائی سے کر لیں کسی سے کر لیں اپنے استاد سے محبت کر لیں تو آپ کیا ان سے کہیں گے ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے لیکن ہم نے بات نہیں ہے آپ کی مان نہیں تو کیا وہ ایکسپٹیبل ہوگی وہ ہرگز نہیں ہو سکتی محبت اطاعت کے ساتھ ہمیشہ محبت اطاعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے محبت ہوتی ہی اطاعت کے ساتھ ہے یہ ذہن میں رکھیں یہ الگ بات ہے جو بندہ اطاعت نہیں کر رہا تو اس کے دل میں محبت ہے تو وہ معافی مانگتا ہے وہ یہ نہیں کہے گا ڈٹ نہیں جاتا یہ ذہن میں رکھیں وہ ڈٹ نہیں جاتا ابھی بھی ہمارا دیکھیں ہمیں اہل بیعت سے الحمدللہ محبت ہے عشق ہے مبدت ہے ہم کوشش کرتے ہیں ہم اطاعت کے ساتھ محبت کریں اگر ہماری اطاعت میں کمی رہ گی تو ہم اس کی معافی مانگیں گے اور ہم ابھی بھی اس کی معافی مانگتے ہیں ہم اس پر توبہ کر رہے ہوتے ہیں معافی مانگتے ہیں کوئی بھی بندہ مجھے میں چیلنج کر رہی ہوں دکھا دینا ایسا جو محبت کا دعوے دار اور اطاعت نہ کرے اور اس پر ٹٹ جائے کہ جی میں اطاعت نہیں کروں گا لیکن مجھے محبت ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا دوستو محبت ہوگی اطاعت کے ساتھ اگر ہاں بالفرض کسی بندے سے کتائی ہوگی ہے بشر ہونے کے ناتے وہ اطاعت نہیں کر سکتا یا اس سے نہیں ہوئی وہ اس پر معافی مانگے گا اور وہ اس پر معافی مانگتا ہے وہ اس پر توبہ کرے گا وہ اس پر ندامت فیل کرے گا مجھے کرنی تو اطاعت کے ساتھ چاہیے تھی تو میرے سے یہ غلطی ہوگی ہے اس پر میں ندامت کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں کہ میرے سے یہ غلطی ہے مطلب وہ اپنے آپ کو غلط سمجھے گا محبت اطاعت کے ساتھ ہی ہوگی یا میں نئی نہیں آپ کو کوئی ترم بتا رہی محبت ہوگی عطاعت کے ساتھ ہوتی ہی عطاعت کے ساتھ ہے اتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ ماجمہین کو حضور سے محبت تھی وہ تھی اصل میں تو وہ عطاعت کے ساتھ تھی حضور نے کھڑا کیا تو وہ کھڑے رہے حضور نے بٹھایا تو وہ بیٹھ گئے حضور نے مکہ ٹھہرایا ان کو تو وہ رک گئی حضور نے مدینہ جانے کے کہا تو وہ چلے گئے حضور نے مال دورت شروعایا تو انہوں نے چھوڑ دیا آقا کریم نے بدر میں بولایا تو وہ چلے گئے اخت میں بولایا تو وہ چلے گئے بدر میں خیبر میں بولایا تو وہ چلے گئے خندق میں بولایا تو وہ چلے گئے کسی کو گھر بار کی پرواہ نہیں رہی اپنے بچوں کی پرواہ نہیں تھی اپنے ہاندان کی پرواہ نہیں تھی یہاں تک صحابہ اکرام میں ہم نے دیکھا کہ جب محاجر اور انسارہ کو حضور نے بھائی بھائی بنایا تو وہ کوئی محاجر مکہ سے آئے گئے تھے مدینہ میں موجود انسارہ تھے تو ان کو بھائی بھائی بنا دیا ان کے گھروں کو آپس میں تقسیم کیا ان کے مال کو تقسیم کیا بکریوں کو تقسیم کیا تو اس کا مطلب ہے جب ان کو ملی تو اپنی وہ مکہ چھوڑ کے آ گئے تھے مطلب محبت اطاعت کے ساتھ تھی انہوں نے اس کی قربانی دی تھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا آقا آپ سے محبت تو بالکل ہے لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارا یہاں پہ مال ہے ہمارا گھر ہے ہمارے رشتہ دار ہیں ہماری برادی ہے تو اگر ہم آپ کے ساتھ جائیں گے تو یہ چھوٹ جائے گا نہیں انہوں نے کہا حضور کی ہر بات پہ ہر آباز پہ لبھیک کہا جیسے منادی سنی تو لبھیک کہا محبت ہوتی ہی اطاعت کے ساتھ ہے محبت کے ساتھ جہنا وہ اطاعت کی ترم نہیں نہیں ہے محبت ہوتی ہی ہمیشہ سے اطاعت کے ساتھ ہے محبت جھکا دیتی ہے محبت فلیکسبل کر دیتی ہے بندے کو محبت انا کی قربانی کا نام ہے محبت نفس کو مارنے کا نام ہے یہ ذہن میں رکھیں محبت ہمیشہ سچ ہوتی ہے حق ہوتی ہے باطل سے ٹکرا جاتی ہے محبت کبھی بھی باطل کی فیور میں نہیں دہتی محبت آپ کو بہادر کرتی ہے محبت آپ کو طاقتور کرتی ہے یہ ذہن میں رکھیں محبت ہی آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونے پہ مجبور کرتی ہے محبت آپ کو پاور فل کر دیتی ہے محبت آپ کے ایمان کی مضبوط ہونے کی علامت ہے اگر آپ کو چیک کرنا ہے آپ کا ایمان کیسا ہے محبت ہی آپ کو بتائی گی کہ آپ کا ایمان پکا ہے محبت ہی آپ کا کامل ایمان محبت ہی عمل ہے محبت ہی اطاعت ہے محبت ہی عقیدت ہے محبت ہی مودت ہے یہ سب کچھ اسی سے جڑا ہوگا ہے دوستو اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا اور اسی محبت پر مرنا کر شہادت ہوگی اسی محبت پر اگر بندہ مر جائے تو وہ طائب کا ڈکلیر ہوگا اسی محبت پر مر جائے تو وہ شہید کی موت مرے گا جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہ جاتا اس محبت کی بات ہو رہی ہے ہم نے تو اپنی اپنی ٹرم نکالی ہوئی ہیں اپنی اپنی ہماری جو ہے نا وہ جتنی ہم اپنی اپنی تفسیر نکال لیتے ہیں ہم اپنی اپنی شرع نکال لیتے ہیں اپنی مطلب کے ہم معنی و مطالب نکال لیتے ہیں جو بندہ دو چار لفظ جان لیتا ہے تو وہ اس کا یہی کوشش ہوتی ہے جی ہم اپنی مرضی کا نکال لیں تو پتہ نہیں ہمیشہ میں ایک بات لوگوں سے کہتی ہوتی ہوں کہ ایک بات شریعت جو تھی وہ حسنین کے نانے پہ آگئی وہ اس کے بعد ہماری ذمہ داری یا ہم پوری امت مسلمہ عالم اسلام کی ذمہ داری اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے وہ یہ ذہن میں رکھیں کوئی بھی بندہ ایک چیز حضر سرکار نے حلال کی ہے تو وہ حلال رہے گی اس میں پوری دنیا کے علماء محدث مفسر بھی بیٹھ چائیں گے نا تو وہ حرام نہیں ہو سکتی یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ چودہ سو سال پہلے جو نازل ہونا تھا وہ سیدہ آمنہ کے لال پہ ہو چکا اب اس کے بعد جتنے ہیں وہ اس کو فالوئی کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں اور پوری دنیا بھی مل جائے جو حضور نے حرام ٹکلیئر کیا وہ اس کو حلال نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہو سکتا ہاں جو ہم آگے جا کے تو جہات نکالتے ہیں یہاں تک جائز نہ جائز میں یہ مباہ میں آتا ہے مستحب میں چیزیں آ جاتی ہیں وہ ایک الک کہانی لیکن حلال ابسود کو حرام ڈکلیئر کیا تو وہ حرام رہے گا شراب حرام ہے تو حرام رہے گا زنا حرام ہے حرام رہے گا اس کو حلال نہیں کر سکتا کوئی بھی اس پر ڈٹ جانا گناہ کو اور ہماری قوم کا یہ حال کیوں ہے اسی وجہ جیسی ہے کہ ہم گناہ کو سباب سمجھ کے رواج سمجھ کے کر رہے ہیں معاشرے کی زندگی سمجھ کے کر رہے ہیں معاشرے کے ساتھ چلنے کا نام دے رہے ہیں دوستو خدارہ لائن پہ آؤ حق پہ آؤ سمجھو جانوں جان کے جیو ایسے نہیں ہوتا جو חرام ہے وہ حرام ہی رہے گا وہ سارا جہان بھی کرے گا تو وہ حرام ہی رہے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے محلے دار گھر والے ادھر ادھر جانہ والے شہر والے کر رہے ہیں تو وہ حلال ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے وہ سارے ہی غلط ہیں خجوم کے پیچھے چلنا اگر وہ غلط ہے تو آپ غلط ہی رہیں گے ایک بندہ حق پہ ہے تو ڈٹ جائے یہ غلط ہے تو غلط غلط ہی ہے وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا پانچ لاکھ سارا جہان بھی اس کو ٹھیک کہے گا حضور نے فرما دیا غلط ہے تو وہ غلط ہی رہے گا وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا اس لیے حضور نے فرمایا جو میری اہلِ بیعت سے محبت کرے اور آقا نے کتنا زور دیا اس محبت پہ دوستو ہمارا حق بنتا ہے حضور کی آلولاد سے محبت و عشق اور مودت و عقیدت دل و جان سے جان سے ایمان سے ہمارا تن من دھن ہر شئے نفس خاص طور پہ نفس ہماری پرمان سرکار کی آلولاد پہ اور سرکار کی عزت و عظمت و شان پہ یہ ہے محبت ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بھی مرضی کریں اور ہم محبت اہلِ بیعت سے کریں اور ہم نماز جو ہیں فجر کی بھی نہ پڑیں اپنی مرضی سے اٹھیں اور اپنی مرضی سے ہم اپنے کام کریں تو ہم دعوے دار ہوں کہ ہم اہلِ بیعت سے حضور کی اہلِ بیعت سے محبت کر رہے ہیں اور حضور کا فرمان ہے کہ جو میری اہلِ بیعت سے محبت کرے گا وہ شہادت کی موت مارا ایسا نہیں ہوگا دوستو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اس پہ میں مزید آج بھی بات اس لئے کر رہی ہوں کہ کل کچھ کمی رہ گی تھی مزید آج اس پہ بات کر رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھا جائے سب کو کیسا نہیں ہوگا میں ریپیٹ کر رہی ہوں ایسا نہیں ہوگا میں نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا کیسا ہوگا جہاں تک میرے نالج میں یہ بات ہے ایسا نہیں ہوگا ہاں وہ رحمان ہے وہ میں اس کو نہیں تچ کر رہی ہوں وہ رحمان ہے وہ چاہے تو بہا گناہگار کو لمحے میں بخشتے کہیں بخشے نہ کہیں کا کہیں لے جائے وہ اس کی مرضی ہیں وہ اس خاندان کی اپنی مرضی ہے وہ مالک کی مرضی ہے لیکن جو ہمیں حکم ہے وہ اطاعت کے ساتھ محبت کا ہوا ہے یہ ذہن میں رکھیں اگلی حدیث پہ جاتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جان لو جو شخص اہل بیعت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے دو دروازے کھول دی جاتے ہیں سبحان اللہ کیا بات جو شخص کے دل میں اہل بیعت کی محبت ہوگی نا اس کی قبر میں جنت کے دو دروازے کھول دی جاتے ہیں یہاں ہم عزاز کی بات ہے جی بہت بڑا عزاز ہے پھر آقا فرماتے ہیں یاد رکھو جو شخص اہل بیعت کی محبت پر فوت ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو ملائکہ کی ملائکہ رحمت کی زیارت گرہ بنا دیتا ہے جو شخص اہل بیعت کی محبت پر فوت ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گرہ بنا دیتا ہے کتنا بڑا عزاز ہے دوستو کہ جو شخص جس شخص کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت ہو اور وہ خوت ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو جو رحمت والے ملائکہ ہیں وہ اس کی زیارت کرتے رہتے ہیں اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارتگاہ بنا دیتا ہے کوشش کرو یہ محبت دل میں بیٹھ جائے اور اطاعت والی محبت اطاعت والی محبت دوستو اطاعت والی محبت محبت ہوتی اطاعت کے ساتھ ہے میں دوبارہ وار بار کہہ رہی ہوں محبت ہوتی اطاعت کے ساتھ ہے محبت بغیر اطاعت کے نہیں ہو سکتی حضور کی ایک ایک حدیث پہ دوستو ایک ایک حدیث پہ آقا کریم کا ارشاد گرامی آپ نے سنائے کہ آقا کہہ رہے ہیں کہ اس کی قبر فرشتوں کی زیارتگاہ بنیں گی وہ بھی رحمت والے فرشتوں کی آقا فرما رہے ہیں کہ اس کی قبر میں جنت کے دو دروازے کھول دی جاتے ہیں حضور فرما رہے ہیں کہ وہ شہادت کی موت مرا فرما رہے ہیں کہ وہ فوت ہوا تو ہے تحب ہو کے فوت ہوا وہ تحب ہے اس کی توبہ قبول ہو گیا وہ مکمل گناہوں سے پاک ہو گیا مطلب اس کے دل میں محبت احل بیعت نہ ہو محبت احل بیعت ہو محبت احل بیعت ہو محبت ہو ہاں اگر اطاعت میں کمی رہ گی اس پر معافی ہو جائے گی لیکن ایمان میں کمی نہیں ہونے چاہیے ایمان پکا ہمارا یہ یقین کامل ہے کہ ہماری محبت احل بیعت کے ساتھ سچی پکی ہے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے کہ ہم نماز پوری کر لیں گے روزہ دار ہو گئے تو ہم سب کچھ کریں گے ہم حاجہر سال کریں گے لیکن ہم نے حضور کی اولاد سے محبت نہیں رکھنی اس طرح سے ہم نہیں کر سکتے ان پر درود و سلام نہیں پڑھ سکتے ہم ان کو اس طرح سے عدو احترام سے نام نہیں لے سکتے ہم ان کا نام آئے تو ہم اپنا سر جو ہے وہ خم نہیں کر سکتے سر نہیں جھکا سکتے ان پر درود و سلام نہیں پڑھ سکتے جی ہمارے اپنے بڑے عمل ہیں ہم خود بڑے عبادت گزار ہیں ہم بڑے تقویٰ والے ہیں ہم خود قیام و لیل کرتے ہیں ہم خود روزہ دار رہتے ہیں ہم ہر سال حج کرتے ہیں ہم عمرہ کرتے ہیں ہم اتنی خراج کرتے ہیں ہم اتنے بڑے سخی ہیں ہم اتنی افطاریاں کرواتے ہیں ہمارے عبادت ہمارے جمعے بڑی ہے ہم اتنے مدرسے اور جامعات اور مسجدیں بنواتے ہیں تو ہمارے لئے یہ ضروری نہیں ہے دیکھیں وہ آپ کا عمل ہوگا یہ آپ کا ایمان ہوگا محبت اہل بیت حصہ ایمان ہے میں جو عطاعت کی بات کریں وہ حصہ ایمان ہے محبت اہل بیت ایمان کا حصہ ہے یہ سارے چیزیں تو تب ایکسپٹ ہوں گی نہیں جب آپ کا ایمان مکمل ہوگا جب ہم ایمان میں کامل ہوں گے تو کامل ایمان کے لئے اہل بیت کی سچی پکی محبت عقیدت مبدت اور عشق ضروری ہے یہ ذہن میں رکھیں اگر ہمیں اپنا ایمان کامل چاہیے دوستو تو ہمیں اس کے لئے اس خاندان سے حضور کی آل سے حضور کے نصب سے آقا کی اولاد سے آقا کریم کی اہل بیت اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اہل بیت اتحار سے سچی پکی محبت عقیدت اور عشق رکھنا ہوگا ہم اس خاندان کی نوکر ہیں اور وہی بات ہمیشہ مقروض ہے یہ عالم اسلام اس خاندان کا اور ہمیشہ رہے گا مقروض یہ عالم اسلام ان شہزادوں کا حصوص پلحصوص حضور کے شہزادوں کا جو انہوں نے اسلام کے لئے قربانی دی ہے کوئی اور مائی کا لال یہ والی قربانی نہیں دے سکتا تھا دوستو جو قربانی خصوص بلحصوص سیدہ طیبہ طاہرہ آبدا زاہدہ عالمہ فاضلہ کاریہ محدثہ مفسرہ رکیہ زکیہ تکیہ مخدمہ اکونین طاہرہ اکونین بنت خیر الورا بانو مرتضی مادر حسنین جنب سیدہ فطمت ظہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہہ کہ شہزادوں نے دی ہے یہ کوئی مائی کا لال نہیں دے سکتا تھا مولا حسن مشتبہ علیہ السلام کی اپنی جگہ قربانی اور نواب کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کی اپنی جگہ قربانی دوستو حق کے سامنے ڈٹ جانا بھی ڈٹ جانا اور ڈٹ کے دکھایا امام حسین علیہ السلام نے یہ ذہن میں رکھیں جو کام یہ شہزادے کر گئے یہ مکروز ہیں مکروز ہے یہ امت مصطفیٰ اور عالم اسلام مکروز ہے ان شہزادوں کا حصوص اور پورے خاندان کا جنہوں نے اسلام کی اس پودے کو اپنے خون سے اپنے خون سے ترو تازہ کیا خون سے عبیاری کی اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے اور اسی اپنی اصل شکل میں آج بھی جو درد دل رکھتے ہیں لوگ وہ آج بھی سرکار کی اولاد کے نوکر ہیں حضور کی آل کے نوکر ہیں ان شہزادوں کے تابیدار ہیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ اس خاندان کی محبت عقیدت جگمگاتی رہے گی ہم ان کی محبت سے اپنے ایمان کو ترو تازہ کرتے رہیں گے ہم کروڑوں درود و سلام اس خاندان پہ پیش کرتے رہیں گے کروڑوں درود و سلام کی ڈالی ہیں اس خاندان کی پاک بارگاہ میں نظران عقیدت کے طور پہ پیش کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے اللہ تعالیٰ اس پاک مبارک خاندان کے ساتھ کے سب کی مشکلیں احسان فرمائے اللہ تعالیٰ اس پاک خاندان کے ساتھ کے پوری عالم اسلام پہ کرم فرمائے ہم ملک پاکستان پہ کرم فرمائے اللہ پاک سب جتنے میرے دعائیں لگائی ہوئی ہیں سب دوستوں کی ساری دعائیں مالک اپنی پاک بارگاہ میں اکبر منظور فرمائے جتنے بیمار ہیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اکاملہ اور عادل عطا فرمائے جتنے بے اولاد ہیں بے نیاز بادشاہ ان کو زندگی والی اولاد نرین عطا فرمائے جتنے پریشان حال مالک ان سب کی پریشانی حدود فرمائے اور حاصل طور پہ دعا مالک ہم سب کے گناہ ماہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بندگی عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے گھر کی بعد بہادری نصیب فرمائے خاندانے سیدہ طیبہ طاہرہ جہاں جہاں میدار دیتے رہا کریں دعائیں واپس آ جائیں گی واپس آ جاتی ہیں یہ آسانیہ پیدا کریں حق کے ساتھ ڈٹ جاؤ دوستو آپ کا ضمیر آپ کو بتا دیتا ہے کہ سچ کیا ہے حق کے ساتھ ڈٹ جانا ہی اہل بیت کی محبت کا نام ہے زبانی دعویوں سے کچھ نہیں بننے والا ڈٹ جائیں حق بولتے رہیں اللہ تعالیٰ حق بولنے والوں کے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے یہ دنیا ہم چھوڑ جائیں گے یہاں کوئی نہیں رہا سب چھوڑ جائیں گے ہمارا ٹھکانہ وہی ہے جہاں ہمارے بڑے چلے گے ہم بھی وہی جائیں گے لیکن دوستو اچھی یادیں چھوڑ کے جاؤ اپنے مالک کی سامنے جائیں گے تو کم از کم ہم اپنے مالک کو یہ تو کہیں کہ یا اللہ ہم نے اپنے تائیں تیری طفیق سے کوشش کی تھی باقی اللہ مالک ہے وہ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے میں آپ کے لئے ساری دعائیں کرتی ہوں آمریلی دعائیں کرتا رہے زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں مزید بات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ